مغل حکمرائی کے مقبول باہدر شاہ زفر اردو کے ممتاز شاعر اور عظیم خطات تھے ستیستی سال کی عمر میں ان کا رنگون میں اس وقت انتخال ہوا جب انہیں 1857 کی تحریک آزادی کے بعد انگریزوں نے ملک بذر کر دیا تھا یہاں انہوں نے اپنی جلاوطنی کی زندگی گزاری تھی اردو کے عظیم شاعر ہونے کی وجہ سے جلاوطنی کے دوران کہی گئی ان کی غزلیں دل کو چھو لیتی ہیں وزیراعظم موڈی نے مینمار کے دیگر ثقافتی تاریخی مخامات کا بھی دورہ کیا یانگون کے 2500 سال خدیم مخام کا بھی دورہ کیا جس کو مینمار کی تاریخی ثقافتی میراث سمجھا جاتا ہے ممبئی کی عدالت نے 1903 ممبئی سلسلوار بم دھماکوں کے کیس میں تاہر مرچنٹ اور فیروز عبدالرشید خان کو سزائے موت سنائی جبکہ گینگسٹر ابو سالم کو عمر خید کی سزا سنائی ابو سالم کے علاوہ عدالت نے کریم اللہ کو بھی اس کیس میں عمر خید کی سزا دی ہے جبکہ پانچوے مجرم ریاض صدیقی کو دس سال کی سزا دی گئی دادا کی خصوصی عدالت نے جون میں اصل ذہین سازم مصطفیٰ دوسا اور ابو سالم کے بشمل چھے افراد کو معاقص کیا تھا ممبئی سلسلوار دھماکوں کے کیس میں 24 سال بعد یہ فیصلہ آیا ہے جس میں 257 افراد ہلاک ہوئے تھے مینمار میں مظلوم مسلمانوں پر ظلم و زیادتیوں کا پہاڑ توڑنے کے لیے اسرائیل کی جانب سے مینمار کی فوج جنٹا خطرناک اصلہ سربراہ کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے اخوام متحدہ کی ڈاٹا کے مطابق مینمار کی ریاست روہنگیا سے اب تک 60,000 مسلمان جان بچا کر فرار ہوئے ہیں ان کے موازات کو آگ لگا دی گئی ہے اور تشدد میں اضافہ کیا گیا ہے سیٹلائٹ تصاویر سے پتا چلتا ہے کہ مینمار کی فوج اور انتہا پسند بدشتوں کے مظالم میں کوئی کمی نہیں آئی مینمار سے جان بچا کر نکلنے والے ہزاروں مسلمان بنگلہ دیش کی سرحت پر فسے ہوئے ہیں اور ان میں سے کئی مسلمانوں کو پناہ گزین کیمپ میں رکھا گیا ہے دریہ اناف سے بارہ بچوں کے بشمول 26 پناہ گزینوں کی ناشیں برامت کی گئی ہے مینمار اور بنگلہ دیش کے درمیان بہنے والے یہ اس دریہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا ہے وزیر اعلیٰ یوگیہ دیتی انات کی حکومت کی جانب سے اتہا پردیش میں مسالق گاہوں کو کن کیے جانے کے بعد اتہا پردیش بھر میں تمام موازات کے اندر مشکلات پیدا ہو گئی ہے موویشیوں کی بہتات کی وجہ سے عوام پریشان ہے ان موویشیوں نے دہی عوام کا جینا حرام کر دیا ہے کھڑی فصلوں کو تباہ کر دیا جا رہا ہے سڑکوں پر موویشیوں کا غال دیکھا جا رہا ہے لکمپور خیری مووزا میں ایک اسکول کے اندر دہی عوام نے مجبوراً دو سو گائیوں کو باندھ رکھا ہے ان لوگوں نے اسکول کے ہاتھے کو بمبوں کی مدد سے بند کر دیا ہے اتہا پردیش کے کئی مووزات میں کسانوں کو اپنی فصلوں کی تباہی کا خوف ہے کئی مووزات میں چاہے وہ موس کے باغوں یا گہوں کے کھیت ہر جگہ موویشی گھس کر انہیں تباہ کر رہے ہیں آوارہ موویشیوں کی بہتاد نے عوام کو پریشان کر دیا ہے ایک کسان نے کہا کہ وہ اپنی فصل بچانے کی خاطر رات دن محنت کر رہا ہے اور نین بھی نہیں لے سک رہا ہے اس مسئلے کے بارے میں مووزا کے پردھان سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ موویشیوں کی بہتاد کی وجہ سے دہی عوام نے آوارہ موویشیوں کے غال کو ایک اسکول کے اندر بند کر دینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنی فصلوں کو بچا سکے اس طرح کے عمل کے ذریعے وہ سرکاری نظب و نصب کو یہ پیام بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہم لوگ کتنے پریشان ہیں خوامی صدر بی جے پی عمیر شاہ نے آج کہا کہ بی جے پی نے جن اچھے دنوں کا تیخون دیا تھا وہ آ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام نے کئی ریاستوں کے اسیملی انتخابات میں دوہزار چودہ سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ملک میں ترقی کی تریز رفتار سے متاثر ہیں وہ اور عیسیٰ کے تین روزہ سرکاری دورے پر تھے انہوں نے کہا کہ اچھے دن آ گئے ہیں اور کئی افراد کا حساس ہے کہ ہم نے دوہزار چودہ کے بعد تمام انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے جبکہ وہ مرکز میں برسل اختتار آئی تھی صدر ٹرکی رجب طیب اردغان کی اہلیہ ایمن اردغان نے بنگلہ دیش میں خائم کیے گئے روہنگیاں مسلمانوں کے پناگزین کیم کا دورا کیا اور مینمار فوج کے ظلم و زیادتیوں کا شکار افراد سے ملاقات کی وزیراعظم نیندرمودی 28 نومبر کو پندرہ ہزار کوروپے کے مسارش سے تعمیر کیے جانے والے باوکار ہیدر آباد میٹو ٹرین کے پہلے مرحلے کا افتتا کریں گے چیف نشتر تلنگانہ کیسی آر نے اس چلسلے میں وزیراعظم کو مکتوب روانہ کر دیا ہے جاریہ سال 28 تا 30 نومبر تک ہیدر آباد میں منقید ہونے والے عالمی بزنس سمنٹ میں وزیراعظم نیندرمودی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کر رہے ہیں اس موقع پر ہیدر آباد میٹو ٹرین پروجیکٹ کا افتتا کرنے کی چیف نشتر نے وزیراعظم سے خواہش کی ہے گیسی آر نے نیندرمودی کو روانہ کر دا مکتوب میں بتایا کہ شہری عوام کو ٹرانسپورٹ سہولتیں فراہم کرنے کا یہ بڑا اور باوکار پروجیکٹ ہے پندرہ ہزار کور روپے کے مساریف سے تعمیر ہونے والا یہ ملک کا سب سے بڑا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹ ہے وزیراعظم نے وزیراعظم کو یہ یاد دہانی کروائی کہ وہ میٹرو ریل پروجیکٹ کے افتتا کے لیے پچیس میں کو ہی دعوت دے چکے ہیں اور نومبر میں افتتا کے لیے تعمیری کاموں میں تیزی پیدا کر دی گئی ہے مرکزی وزیر رام داس نے آج مطالبہ کیا کہ جہدکار صحافی گوڑی لنکش کے خاتلوں کو فوری گرفتار کرتے ہوئے انہیں پھانسی کی صدا دی جانی چاہیے نامالوم بندو خبرادروں نے منگل کی رات پچپنسالہ صحافی کو بینگلور میں ان کے گھر کے باہر گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا رام داس اٹھاؤلے نے میڈیا نمائندوں سے پاتید کرتے ہوئے کہا کہ صحافی گوڑی لنکش کا ختل انتہائی تکلیف دے ہے افسوسناک ہے اور ہم اس کی مذہب مت کر دے ہیں مفتی سید صادق مہددین فہیم نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ رہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی اور مطالب کے واقعات کے سجباب کے سلسلے میں خصوصی دعاوں کا احتمام کریں انہوں نے نماز فجر میں خنوط نازلہ کی احتمام کا مشورہ دی امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی دختر اور مشیر ایوانکا ٹرمپ امکان ہے کہ تیسری گلوبل انٹپرینئورشپ چھوٹی کانفرنس سے خطاب کرے گی جو ماہ نومبر میں ہیدر آباد میں منقض ہونے والی ہے پرنسپل سیکریٹری آئی ٹی او سنج جیش رنجن نے یہ بات بتائی انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایونکا ٹرمپ اٹھائیس نومبر کو ہیدر آباد پہنچ رہی ہے وہ اٹھائیس نومبر کو افتتائی سیشن میں شرکت کرے گی وہ امکان ہے کہ ایونتیس نومبر کے سیشن میں شرکت کرے گی اور واپس ہو جائے گی حضر علیہ کیا چندو شکر رہو نے رمضان البارک میں انیس الغربان آمپلی کی نئی ہمامنزلہ عمارت کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا تھا لیکن تعمیری منصوبے کو خطیت دینے میں تاخیر کے سبب محکومہ آرینڈ بی نے تعمیری سرگرمیوں کا آغاز نہیں کیا سادر نشین وحمد محمد صلیم نے اس سلسلے میں حکومت کے مشیر اقلیتی امور اکھ خانہ اور سیکریٹری اقلیتی بائبود سید عمر جلیل توجہ مفضل کروائی تینوں نے آج دیگر عوضہ داروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے تعمیری منصوبوں کو خطیت دے دی ہے اور بہت جل تعمیری سرگرمیوں کا آغاز ہوگا انیس القربہ یتیم خانہ نامپلی کے ستر یتیم بچوں کو مشیر آباد کے اقلیتی خخامتی سکول میں داخلہ دلاتے ہوئے یتیم بچوں کو عالی تعلیم فرام کرنے پر خصوصی توجہ دینے کا عملی آغاز ہو گیا ہے یتیم مسلم بچوں کو منورٹی ریسیڈنشل اسکول میں داخلہ دینے کے اقدامات کیا جا رہے ہیں حکومت تلنگانہ نے اقلیتوں کے لیے دو سو چار منورٹی ریسیڈنشل اسکول کا خیام عمل میں لائیا ہے ان ریسیڈنشل اسکول پانچویں تا ساتویں جماعت کی تعلیم فرام کی جاری ہے پرانے شہر میں ایک شادی کی تقریب اس وقت افرا تفریقہ شکار ہو گئی جب دلہے کی پہلی بیوی نے مداخلت کر کے ہنگامہ کھڑا کر دیا بتایا جاتا ہے کہ مجموعے کے ساتھ شہر کی شادی کو رکوانے پہنچی خاتون وہ باراتیوں میں ہاتھا پائی ہو گئی پہلی بیوی کی حلچل وہ باراتیوں میں بیچینی کو دیکھ کر دلہا بھی فرار ہو گیا تاہم اس وقت کے خلاف کوئی مخدمہ درج نہیں کیا گیا ہے بلکہ پولیس کی جمعیت شادی خانہ پہنچ گئی پولیس کے مطابق شہر کا بیان ہے کہ اس نے پہلی بیوی کو تعلق دے دی ہے جبکہ بیوی کا بیان ہے کہ اسے حق نہیں ملا باؤسو حضرائی کے مطابق خاتون اپنے شہر منور علی بیک کے خلاف شکایت کرنے کے بعد گرشتہ دو ماہ سے مائکے میں اپنے دو بچوں کے ساتھ مقیم تھی ساؤڈ زون ویمن پولیس ٹیشن نے شہر کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا خاتون کا الزام ہے کہ اخراجات کی رقم دیے بغیر حداسانی جاری تھی خاتون کا مطالبہ ہے کہ بچوں کا حق دیا جائے جس سے شہر لاپروہی کر رہا ہے بحث و تقرار اور شور شرابے و تماشے چھ گھنٹوں تک جاری رہا اور صبح چار بجے شہر کو سنتوشنگر پولیس نے طلب کیا اور پوچھتا اچ کے بعد چھوڑ دیا بتایا جاتا ہے کہ بیگ نے پولیس کو بتایا کہ اس نے تعلق دے دی ہے اطلاعات کے مطابق آج شام بیگ اور اس کی پہلی بیوی کے درمیان تنازع ختم ہو گیا اور دونوں میں صلاح ہو گئی ہے